موسیقی موسیقی ہلو ویوورز ویلکم بیک تو کریٹیو گارڈنگ آج پھر آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں ایک بہت خوبصورت سمر بلوم جس کا نام ہے کلیرو ڈینڈروم تھمسونیا بٹ کومنلی نون از بریدنگ ہاتھ اس کے پھولوں کو دیکھئے آپ زبردست کتنی خوبصورت دیکھتے ہیں وائٹ کلر کے فلاس میں سے یہ جب ریٹ کلر کے پاپ آؤٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھول بہت خوبصورت لگتے ہیں ایک بار جب یہ پھول کھل جاتے ہیں تو مہینے بھر تک یہ اسی طرح سے رہتے ہیں گچھوں میں پھول کھلتے ہیں بہت خوبصورت دیکھنے والا پلانٹ ہے سمر کا بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور مطلب جب فیب سے اس کی گروہ شروع ہو جاتی ہے تو اکٹوبر تک یہ دھیر ساری فلاورنگ دیتا رہتا ہے صرف ونٹرز کے مہینے میں یہ ڈومینسی میں چلے جاتا ہے اس پر بطلب اتنی بری حالت ہو جاتی ہے اس کی صرف ایک ٹویک جیسا رہ جاتا ہے اکثر تو ایسا لگتا ہے مر گیا ہو لیکن جیسے ہی فیب شروع ہو جاتا ہے دوبارہ اس میں دھیر سارے گروہ نئی نئی گروہ آنے لگتی ہے میرا بھی یہ پلانٹ میں نے لاسٹر لیا تھا اور میں نے جب لیا تھا جس ونٹرز شروع ہو گئے تھے اور ساری پتیاں اس کی نکل گئی تھی لیکن اب جیسے ہی فیب کا مہینہ شروع ہوا یہ دیکھیں یہ تیزی سے گروہ ہونے لگ گیا اور بہت خوبصورت اس میں فلاورنگ بھی آ چکے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اس کے رکھ رکھاو کے بارے میں ٹروپیکل پلانٹ ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے ڈائریکٹ سن لائٹ زیادہ نہیں پسند تو آپ نے اس کو دینی ہے صرف صبح کی گھنٹے جہاں انڈائریکٹ لیکن برائٹ لائٹ اس کو ملتی ہو یہ کافی ہوتی ہے ورنہ اس کے جو آپ پلش گرین لیوز نظر آ رہے ہیں یہ سارے بہت جلدی پیلے پڑ کر گرنے لگ جاتے ہیں اگر اس کو دو پہر کی دھوپ ملے تو اگر اس کے میں مٹھی کے بات کروں تو ایک حصہ سان ایک حصہ گارڈن سوئل اور اورگینک رچ مٹھی پسند کرتا ہے اسی لیے ڈھیر سارا کمپوسٹ ہے تو ہمیشہ اس کی مٹھی کو آپ نے مویسٹ رکھنا ہے سوگی مٹھی اس کو نہیں پسند اسے اس کی روٹ روٹ جلدی ہو جاتی ہے تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے پانی اس کو روز دینا ہے کیونکہ اس کو مویسٹر پسند ہے اور میسٹنگ روز کیا کریں اس کو میسٹنگ بہت اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو گروت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلکل فریش گروت ہے جو فیب میں شروع ہوئی برنا تو it was just left behind by a twig مجھے تو لگا یہ چلا گیا یہ مر گیا لیکن جیسے ہی فیب کا مہینہ شروع ہوا اتنی جلدی اس کی گروت ہو گئی اور آپ یہ زبردست فلاورنگ پر آ گیا ہے بہت آسانی سے گرو ہو جاتا ہے لو مینٹیننس پلانٹ ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اسے تو گارڈنز میں ہونا ہی چاہیے جن کو وائنز کا شوق ہے کریپرز کا ان کے لئے تو یہ آئیٹیل پلانٹ ہے پروپوگیشن بھی بہت آسان ہے اس کے آپ جبھی بھی جانوری میں آپ اس کی پروننگ کر دیں اور جیسے آپ اس کے ٹوکس کٹ کرتے ہو یہ دیکھیں میں نے بس اس میں لگا دیا تھا تھوڑا سا برانچ کاٹ کے اور یہ دیکھیں یہ گروت پر بھی آ گیا اور اس میں فلاورنگ بھی شروع ہو گئی ہے اتنا آسان ہے مجھے تو نہیں پتا تھا یہ تنی جلدی لگ بھی جائے گا بس بہت لگی ہو گیا تھا تو میں نے اس پلانٹ میں سے اوپر سے تھوڑا سا کاٹ دیا تھا اور بس وہ اس میں پرک کر دیا تھا اور یہ دیکھیں it's that easy تو جانوری میں اگر آپ کو پرون کرنا ہے آپ کا پلانٹ تو جانوری میں آپ پرون کر سکتے ہو اور وہ جو آپ نے سٹکس نکالی ہیں بس ان کو آپ نے لگا دینا ہے کسی بھی گملے میں اور دھیر سارے تیار کر سکتے ہو آپ بہت آسانی سے سیپ سے اکٹوبر میں دھیر ساری فلاورنگ کرتا ہے نویمبر اور ڈیسیمبر یعنی کی ونٹرز میں کمپلیٹلی ڈومینسی میں چلا جاتا ہے جب یہ پلانٹ ڈومینسی میں چلا جاتا ہے ایک تو یہ ساری پتیاں گرا دیتا ہے اور دوسرا اگر اس میں رہ بھی جاتی ہیں تھوڑی سی دو چار پتیاں ہی رہی تھی میرے پاس تو باہ کے ساری پتیاں گر گئی تھی تب اس پر بہت بری طریقے سے بیسٹ اٹیک دیکھا ہے میں نے ایس پرونٹو بیسٹ اٹیک تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے ملی بگز اور سپائیڈر مائٹس بہت جلدی اس پر لگ جاتے ہیں تو بس سوپ سلیوشن کوئی بھی سوپ سلیوشن آپ اس پر یوز کریں یا پھر نیم آئل کا سپری آٹھ دس دن میں تو رگلوری کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ زندہ رہے بس جیسے ہی پھر فیب کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے بہت تیزی سے اس کی گروت ہو جاتی ہے بہت خوبصورت دکھنے والا پلانٹ ہے ایزی تو گرو اور دکھتا اتنا اچھا ہے جن کو اس طرح کے خریپرز کا شوق ہے ان کے لیے تو یہ آئیڈیل پلانٹ ہے کسی بھی دیوار کے سہارے لگا دو آپ اور یہ تیزی سے بڑھنے لگتا ہے پسند آیا میرا ویڈیو ضرور پسند لائک کیجئے شیئر کیجئے ایزی تو گرو پلانٹ ہے ضرور اسے اپنے گارڈن سپنے